درگ جلہ اسپتال میں علاج کے لیے آئے مریج اور اس کے پریجنوں کے ساتھ عجیب ہی گھٹنا گھٹیت ہوئی جس کے بعد پریجنوں دوارہ اس کا ویروت کرتے ہی اسپتال کے اسٹاف اور موجود گھاڑوں نے مریج کے پریجنوں کی جم کر پٹائی کی جس کے بعد مریج کو جلہ اسپتال سے ریفر کر شنکرہ چار اسپتال لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران مریج کی موت ہو گئی درگ جلہ اسپتال میں منگلوار کو کیمپ شیطر نیوازی شوان کمار کو علاج کے لیے جلہ اسپتال لائے گیا تھا جس میں مریج کے سیر میں چوٹے تھے وہ بات بات پر سبھی کو مارنے دوڑ رہا تھا اس پر ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ باندھ کر اسے اسپتال میں کیجولٹی کے پاس فرس پر لٹا دیا یہ دیکھ کر شوان اور اس کی بہن وہ پریجن بھڑک اٹھے جس کے بعد اس بات کو لے کر ڈاکٹر سے ویواد کرنا شروع کر دیا ویواد بڑھنے پر وہاں بھیڑ لگ گئی وہیں ملی جانکاری کے انوصار بات بڑھنے پر ڈاکٹر نے گارڈ کو اشارہ کیا اور گارڈ نے مل کر پریجنوں کو جم کر پٹائے کر ڈالی جس کے بعد پریجنوں اور گارڈ کے بیچ میں جم کر مار پٹ ہوئی علاج کرانے پریجن کے ساتھ پہنچے مریض نے اسپتال کے گارڈ کے ساتھ کسی بات کو لے کر بحث کی جس کے بعد ہی وہاں موجود سبھی گارڈوں نے مل کر پہلے تو مریض کے ہاتھ بانگ کر زمین پر لٹا دیا پھر وہیں پریجنوں کے دوارہ کیے گئے ویروت کے بعد وہاں موجود سبھی گارڈوں نے مل کر اس کی پٹائے شروع کر ڈالی اس گھٹنا کے دوران اسپتال پریسر میں بھیڑ بڑھنے لگی اور اسپتال پربندھن تک بات پہنچ گئی مل کرنے پر لٹا دیا جس کے بعد اسپتال نے بڑھتے بیوات کی خبر سے موقع پر پہنچی پولیس نے ماملہ شاند کر آیا اور پریجن مریض کو شنکرہ چاری ہسپٹل لے گئے جہاں شبان کمار کی علاج کے دوران موت ہو گئی جس سے ناراض پریجنوں نے جلہ اسپتال کے سٹاف پر آروپ لگاتے ہوئے ماملے کی نسبک شجاز کی بات کہی اس ماملے میں درگ سی ایس پی مانی شنکر چندرہ نے کہا ہے کہ دونوں پکشوں میں سے کسی نے بھی شکایت نہیں دیا ہے شکایت ملنے کے بعد ہی کاروائی کی جائے گی ماملہ سار ایسا تھا کہ وہاں پہ جیسی پیشنٹ کو لے گئے گئے ہیں رات میں بھرتی کے ہیں اور سام تک مطلب جیسے کہ آپ چودہ تاریس سے بھرتے کی ہیں سولہ تاریس تک مطلب کچھ علاج نہیں ہے کہ نہ کچھ رسپونس نہ پوچھنے آ رہا ہے تو اس وجہ سے پیشنٹ کو بھی ڈشٹب ہو رہا ہے کہ میرے کوئی دیکھنے کی نہیں آ رہا ہے پائپ میں نلی ڈال دیئے ہیں سی پانی کھالی کریں پانی کھالی کریں دو دن تین دن کا سمیں تھوڑی لگتا ہے نہ کچھ ڈاکٹر آکے کچھ بھو رہا ہے نہ کچھ ڈیبیلین ڈیرہا کوئی زبائی نہیں دی رہا ہے اور اس کے بعد باتیجی ہو تیجی میرے بابا تھے وہ لوگ بولیں تو یہ لوگ ان سے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں اور بعد میں جب پیشنٹ نے گھسا لگا تو پیشنٹ نے کچھ بولا تو پیشنٹ کا ہاتھ پر باندھ کے وہ لوگ نے باہر پھیک دیا میں نے کچھ بات کیا تو آپ نے نرس اور سب مل کے ایک ساتھ پندر سے زیادہ کچھ لیڈیس لوگ تھے اور پورے ہواڑے گاڑ تھے میرے پر آچانا سے ہاتھا بھائی کرنے لگ دی میں بولا ہی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ میڈکل سمبھار رہے ہیں پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں پیشنٹ کا حالت کیا ہے پورا بلڈ نہیں کر رہا سر پور پھال بھی ہو ایسا کر کے تو بولتے تو کون میں بولا اس کا بھائی ہوں تو بولتے اس کانپورو اس کو یہاں سے لے کے جا ہمیں دیکھیں میں نے کہا تو ہسپیٹل میں کیوں لے کے آنے سرکاری ہسپوٹل آپ لوگ اس طرح کارگات کیسے کر رہے ہیں ایسا پورے نے سب کہ میرے ساتھ ہاتھا پائی کیا میرے کو بہت مہارے پاپا کو مہارے بھتی جی کو مہارے بھتی جی کندہ توڑ دی میرے موائل توڑ دی میرے نیا سیٹ بھائی سیٹ بھائی کا سیٹ بھائی کا سیٹ ہے وہاں سے مہارے پاپا کو بہت زیادہ ٹوچار کر کے مارا گیا اس کو اور بہت زیادہ اس کو کیا گیا ہے میرے بھائی کو وہ لوگ گارڈ کے دوارہ گارڈ ہیں گارڈ لوگ کو میں اچھی پہچان رہا ہوں اور وہ لیڈیز بھی تھے جو حسر ہی ہے اور وہ خود ایسا چھنڈیل نکال کے ماری بھائی کے سر میں جب پھولا ہوا ہے چھنڈیل نکال کے ماری ہو اس کا چھنڈیل اتنا چوڑا تھا پھٹ سے نکال کے ماری اس کا سر پہ کھالی بھائی کے بھماری ہو اس کو اس طرح سے اس نے حرکت کیا ہے جب سے ہم نے ہاتھ پہر جوڑا ہم کو جانتے ہیں ہم کو تمہارے چلائے بھی کر رہا ہوں ہم سنگرہ چلائے لکھا جائیں گا ہم کو سوچنا ملی کہ کل ایک مریج ہے سنوار کر کے وہ علاج کرانے کے لیے جیلا ہسپیٹل آیا ہوا تھا چونکہ وہ مانسک روگی تھا اور وہ ہسپیٹل میں ڈاکٹروں پر حملہ کر رہا تھا اس پر اس کو باندھ کر رکھا گیا تھا باد میں مریج کے پریجنوں کے ساتھ سوکشا گارڈوں نے مارپٹ کی ہے ایسا ہم کو سوچنا ملی ہے جس پر کاروائی کی جا رہی ہے اوپر سے ابھی ہم کو ایک اور سوچنا ملی ہے کہ اس کی جو سنوار ہے اس کی ہسپیٹل میں علاج کے دوار ملتی ہو گئی ہے جس پر مر قائم کیا گیا ہے اور جیسا بھی ریپورٹ آئے ہو سدھار پر کاروائی کی جائے گی گرینڈ ایسی این نیوز کیلئے درگس سے نسیم فاروقی کی ریپورٹ